ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن کے خلیفہ عمر المومنین حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خندرے بھائیں حضرت عمر کے دور میں سب سے زیادہ فضلہ فتوات ہوئی اور اسلام کی سرزمی بڑی اور آدھی دنیا مسلمان ہو گئی اس وقت کا سوپر پاور ایران ہوا کرتا تھا ایران کا کاشف انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینے پہنستا ہے اور وہاں کے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تمہارے بادشاہ کا گھر کونسا ہے تمہارے بادشاہ کہاں رہتے ہیں تمہارے بادشاہ کا محل کونسا ہے مدینے کے لوگ حضرتے رکھتے ہیں کونسا بادشا کیسا محل حضرت عمر کو ڈھونڈنا ہے تو مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈو اگر وہاں بھی نہ ملے تو مزدین نبی چلے جانا میرے بھائی کاشف انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مزدین نبی پہنستا ہے اور وہ دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے حیرت میں پڑھ جاتا ہے کہ خجور کے چھائے کے تلے ایک سکس تکیہ لگائے بے خبر سو رہا تھا بینا کسی سیکیورٹی کے بینا کسی باڈی گارڈ کے کیا میرے بھائی اس وقت حضرت عمر کے دشمن نہیں تھے کیا اس وقت کفار نہیں تھے کیا اس وقت سازی سے نہیں تھی سب کچھ تھا میرے بھائی لیکن مدینہ کے ریاست میں امن تھا مدینہ کے ریاست میں مدینہ کے لوگوں کا زمین اٹھنائی تھا مدینہ کے ریاست میں انصاف تھا اس لیے حضرت عمر اپنے اللہ پہ بھروسہ کر کر بے خبر ہو کر بینا کسی سیکیورٹی کے بینا کسی سوٹ کے وہاں پر سو رہے تھے ایسے ہی اس دور میں میرا قائد بیرشتہ رسد الدنوازی اللہ پہ بھروسہ کر کر کھلی کھلی کھوچے کھوچے درے ڈرر بینا کسی سیکیورٹی کے بینا کسی بوڑی گھات کے آپ کے انصاف کے لیے گھونڈ رہا ہے آپ کے حق کے لیے گھونڈ رہا ہے میرا بھائی یاد سپر کا پرستاقتیں یہ اُنہا جھکانا چاہتی ہے انہیں پتاؤ کہ میرے قائد کو صرف اللہ کا ڈر ہے تمہارے جیسے شیطانوں کا نہیں ہے یہ مجلس کا دولارہ سارے بھارت کو ہے پیارہ آسمان پہ چمکتا رہے گا اب وہ ایسی کا جلوان رہے گا